پنجاب میں کرونا کے 63 نئے مریض سامنے آگئے صوبہ بھر میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1196 ہو گئی لاہور میں 220 مریضوں میں وائرس کی تصدیق 537 سام شہریوں 312 زائرین سینٹرز تین قیدیوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ڈی جی خان میں 213 زائرین ملتان میں 91 زائرین فیصل آباد میں 5 میں کنفرم مریض رائیونڈ مرکز میں 303 منڈی بہاودین میں 3 سرگودہ 13 ویہاڑی 13 راولپنڈی چین انکارہ میں 2 گجورات میں 5 رہیم یاقہ میں 2 تبلیغی ارکان میں کرونا کی تصدیق رائیونڈ اجتماع میں شرکت کرنے والے 10263 تبلیغی ارکان کورنٹائن منتقل محدود رہیں محفوظ رہیں اس شہر میں جزوی لوگ ڈاؤن کا تیر واروز شہر کی بڑی مارکٹیں اور شاپنگ سینٹرز کو تالے سڑکے خالی ٹرافک انتہائی کم قانون آفیس کرنے والے اداروں کے حیلکار سڑکوں پر موجود ڈبل سواری اور ایک ایر ضروری سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی گروسٹی سٹورز جنرل سٹورز اور میڈیکل سٹورز کھولے سبزیوں اور پھلوں کی بھی معمول کے مطابق پیروخ تجاری کرونا کے پھلاو کو روکنے کی کوشش ڈرائیونڈ سٹی میں پانچوے روز بھی لوگ ڈاؤن تبلیخی مرکز کو جانے والے راستے بددستور سیل تبلیخی مرکز اور نوگو ایریا میں میڈیکل سٹورز بھی کھولنے پر بابندی پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد ڈرائیونڈ سٹی میں میڈیکل سٹورز کھل گئے ڈرائیونڈ سٹی میں کریانہ سٹورز جنرل سٹورز اور سبزی منڈی میں خریدو کرونا کا ڈر نہ بیماری کا خوف شہر میں بھیکاریوں کی یلگار دفعہ 144 کے باوجود سڑکو اور گلی محلوں میں ٹولیوں کی صورت میں گھومنے لگے حسین چوک گاول منڈی جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں بھیکاری مافیا سرگرم بچوں کو ساتھ لیے مردو خواتین بھیک مانگنے لگے ٹرافک سگنل رکھتے ہی گاڑیوں موٹر سائیکل سواروں سے بھیک مانگنے کا سلسلہ جاری لوگ ڈاؤن سے مسلسل پاکہ موشی امداد لینے کے لیے گوڑنر ہاؤس بھلایا پھر کوئی نہیں آیا مستحقین کا شدید احتجاج گوڑنر ہاؤس میں داخلے کی کوشش حکومت کے خلاف نارے بازی صبح چھے بجے سے آئے ہیں ابھی تک امداد نہیں ملی متاثرین کی دوہائی پولیس کی بھاری نفری نے متاثرین کو منتشر کر دیا غریب خاندانوں کو کسی سیاسی تفریق کے بغیر راشن دیں گے عوام جب تک کرونا کو لینے خود نہیں جائیں گے وہ کبھی نہیں آئے گا عوام کو کرونا کے ساتھ تب معاشی مشکلات سے بھی بچانا ہے گوڑنر پنجاب توادری سرور کرونا ریلی فنڈ کے لیے سو کروڑ روپے جمع کرنے کا ٹارگٹ وزیراعظم کا اہم اقدام بادے کے مطابق چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ کی انکوائری ریپورٹ جاری ماضی کی لیڈرشپ میں اپنے مفادات کے تحت ایسا کرنے کی اخلاقی جرت نہ تھی با اختیار کمیشن کے ذریعے فرونزک ریپورٹ کا انتظار ہے کمیشن کی ریپورٹ کے بعد کارروائی ہوگی کوئی طاقتور لوبی عوام سے نجائز منافع نہیں حاصل کرسکے گی وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایف آئی اے کی ریپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ ایف آئی اے کی ریپورٹ سنگین انکشاف ہے ریپورٹ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے خلاف پردے جرم ہے دیکھتے ہیں وزیراعظم بڑے پیمارے پر کرپشن اور اقراب اپروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں شہباز شریف لانڈری اور ڈرائی کلینرز شاپس کو بھی ریلیف مل گیا ڈرائی کلینرز اور لانڈری شاپس صرف ایک ملازم کے ساتھ کھول سکیں گے ڈرائی کلینرز اور لانڈری شاپس مالکان کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 سے استثناء دے دیا کیسا کرونا کہاں کا لوگ ڈاؤن دفعہ 144 کی سارے آن خلافرزی بادامی باگ سبزی منڈی میں شہریوں کی غیر سنجید کی بغیر ماسک اور گلوز پہنے خریدوں پی روک تجاری شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں حفاظت اقدامات نہ ہونے کے برابر داخلی اور خارجی راستوں پر سکریننگ کا کوئی انتظام نہیں کرونا پھیلنے کا خدشہ انتظامیاں خاموش تماشاہی کرونا سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے شہری شب برات پر عبادات گھروں میں کریں نماز تراوی کی ادائیگی بھی گھروں میں کی جائے گی محکمہ اوقاف نے مراسلہ جاری کر دیا نماز بنجگانہ کی طرح نماز تراوی بھی تین تا پانچ کا عملہ مساجد میں ادا کر سکتا ہے محکمہ اوقاف سپلائی میں کمی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب شادمہ یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی کے ریپ خالی چینی خریدنے کے لیے آئے شہری خالے ہاتھ واپس لوٹنے لگے سپلائی کم ہونے کے باعث چینی دستیاب نہیں حکام یوٹیلیٹی سٹورز وزیراعلا پنجاب اسلام بزدار کا لڈی اے کا دورہ ایز آف پر ڈوئنگ بزنس اور ون ویڈو آپریشن سے مطالق بریفنگ دی آن لائن طریقہ کار سے بلڈنگ پلان جمع کروانے سے مطالق بھی آگاہ کیا وزیراعلا نے الڈی آفیس میں پودا لگایا کرونا وائرس سے بچاؤ احتیاطی تدابیر اپناو واحدت کلونی اتوار بزار میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات شہریوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات لگائے گئے پنجاب موڈل بازار منیجمنٹ کمپنی کا اہم اقدام ٹاؤنشیپ موڈل بازار میں جراسیم کروز سپریر ٹینل بھی نرز برویلر کی بھرتی ہوئی قیمت کو بریک لگ گئی برویلر کی قیمت میں سات روپے فی کلو کی کمی برویلر اس سو چوراسی روپے فی کلو سے کم ہو کر ایک سو ستتر روپے کلو ہو گیا زندگی مرگی قیمت میں بھی پانچ روپے کی کمی کی گئی ہے سپلائے بہتر ہونے سے قیمت کم ہوئی پولٹری اسوسیییشن کرونا وائرس کے وار مزدور پریشان سترہ روز سے دہاڑی ملی نہ ہی حکومتی اندار دھروں میں فاکے چولے تھنڈے پڑ گئے موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بیٹھے مزدور دہاڑی نہ لگنے پر فکر مند اور کرونا وائرس سے طبیعی عملے کو محفوظ رکھنے کا مشن نون لیگ کل ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس پر آہم کرے گی لیگی میمبران صوبائی اسملی میوہ اسپتال میں ڈاکٹرز اور تیوی عملے کو حفاظتی سامان لیں گے